سورہ کہف شروع ہوتی ہے چند نوجوان تھے ایک سوال کیا گیا تھا کہ قدیم زمانے میں کچھ نوجوان اپنے گھروں سے نکلے تھے ان کا کیا ہوا اب نبی تو ہمارا امی ہے پڑھا لکھا نہیں ہے اللہ دیلہ یقرہ و لا یکتب جو نے لکھ سکتا نے پڑھ سکتا ہے اب اس سے پوچھا جا رہا ہے اور آپ نے یہی نہیں بتایا کہ وہ کون تھے پورے اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کر دیا اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارا نبی سچا نبی ہے اس لیے کہ جس نے تاریخ کی کتاب نہ پڑھی ہو جس نے ہسٹری نہ پڑھی ہو وہ پورے کے پورے واقعات کو بیان کر دے اس کا مطلب ہے اس کو کوئی بتانے والا ہے اور وہ سچا نبی ہے لہذا سورہ کہف اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا نبی سچا نبی ہے ہمارا رسول سچا رسول ہے فرمایا گیا ان کے واقعے کے بیان سے پہلے کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا ہم زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں ہم اس کو چٹیل بنا دینے والے ہیں کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے سب صفحہ چٹ کر دی ہے ایک دن ایسا آنے والا ہے کوئی بھی نہیں رہے گا اس زمین کے اوپر ایک مفسر نے بڑا اچھا لکھا ہے مٹی کے اوپر جو چیز ہے سب مٹی ہو جانے والی ہیں ہم سب مٹی ہو جانے والے ہیں کبھی تنہائی میں اکیلے ذرا سوچو کہ موت آگئی آپ کو موت تو لگی ہوئی ہمارے پیچھے ترہ ترہ کی بیماری ہمارے پیچھے لگ گئی ہیں کب کون نکل لے کچھ پتہ نہیں ہے ابھی زمین کے اوپر چل رہا ہے اسے جنازے پر رکھ کر کے منوں من مٹی کے نیچے ڈال دیا جاتا ہے وہاں اس کا کوئی نہیں ہے یہاں کہتا ہے یہ میرا وہ میرا وہ میرا وہاں کچھ نہیں ہے اس کے لیے وہاں صرف اس کے ساتھ اس کا عمل ہے اگر نیک عمل کے ساتھ گئے ہو تب تو وہ قبر بھی آپ کی بیلڈنگ سے کہیں زیادہ اچھی دنیا کی سب سے بہترے لیکسیوریس جگہ سے اچھی ہو قبر لیکن اگر برا عمل کر کے گئے ہو تو بہت پریشانی ہے بہت پریشانی ہے آپ کے لیے لہذا اپنی آخرت بناو دنیا تو کیسے بھی گزر جاتی ہے آخرت اپنی بناو یہ قرآن کس لئے سنائے جاتا ہے تاکہ لوگ اپنی زندگی کو سما رہے ہیں اور کونسی دنیا کی بھی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی سما رہے ہیں جو اصل زندگی جو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کہتے ہیں اس مٹی کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں سب ایک دن مٹی ہو جانے والی ہیں ہم سب مٹی ہو جانے والے ہیں بتاؤ ایک آدمی اپنے حسن کے اوپر غرور کرتا ہے بعض لڑکیوں کو دیکھو وہ اپنے حسن کا اظہار کرتی ہیں کیا ہے ان کے اندر پیٹ میں تو گندگی بھری ہوئی ہے پیش آب کرنا پیخانہ کرنا مو سے بدبو کا نکلنا کیا ہے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں یہ دنیا کی حقیقت ہے گندگی کی سوا کچھ نہیں مٹی کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں سب مٹی ہو جانے والی ہیں اس کے بعد اصحابِ کہف کا واقعہ بیان کیا جا چند نوجوان تھے یہ نوجوان کہے کر کے حوالہ کیوں دے نوجوان کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا بتائیے چلا کہ نوجوانوں سے کوئی قوم بنتی ہے اور نوجوانوں سے کوئی قوم بگڑتی ہے نوجوان قوم کی عبرو ہوتے ہیں جس قوم کے نوجوان اچھے ہوتے ہیں وہ قوم اچھی ہوتے ہیں جس قوم کے نوجوان بگڑ جائیں وہ قوم بگڑ جاتی ہے قوم تباہ ہو جاتی ہے نیز سب سے زیادہ متاثر ماحول سے نوجوان ہوتے اور دین کے فتنے میں دنیا کے فتنے میں سب سے زیادہ مبتلا ہونے والے نوجوان اس لیے کہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ کتنا بھی سمجھاؤ کچھ سمجھ میں نہیں آتا لیکن چند نوجوان ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے لیے دین کے لیے اپنا گھر بار سب کو چھوڑ دیا اور جا کر کے ایک غار میں گھس گئے ان کے ساتھ ان کا کتہ بھی تھا کتہ تو دروازے کے اوپر ہی بیٹھ گیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ زِرَاعِهِ بِلْوَسِیدْ اپنے بازوں کو پھیلائے ہوئے دروازے پر بیٹھ گیا اس سے مفسرین نے ایک نقطہ مستمبت کیا ہے وہ یہ کہ کتے کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے کتے کو باہر رکھنا چاہیے نہیں ہوتے جس کے اندر کتہ ہو ہاں دو قسم کے کتے پالے جا سکتے ہیں ایک تو کھیت کی نگرانی کے لیے تاکہ جانور نہ آ جائیں اور کھیت کو خراب نہ کر دیں اور دوسرے گھر کی رکھ والی کے لیے گھر کی رکھ والی کے لیے اسے باہر باؤنڈری میں چھوڑ دیا جائے رات کے وقت تاکہ چور اچکوں سے وہ حفاظت کریں تو اس طریقے کا کتہ رکھنے والا کوئی غلط فیل نہیں کر رہا ہے ایسے کتے کو رکھنا جائز ہے کھیتی کی رکھ والی کے لیے اور گھر کی رکھ والی کے لیے بقیہ فیشن کے طور پر کتوں کو گھر میں رکھنا در حقیقت ایسے گھروں میں فرشتے نہیں آتے تو کاروں میں لے کر گھومتے ترہ ترہ کی غزائیں انہیں دی جاتے ہیں یا غریب کے بچے کو کھانا نصیب نہیں کتےوں کو کاروں میں لے کر پھر رہے ہیں یہ انسان نہیں تو انسان اور جانوروں میں فرق نہ رہ گیا تو انہم فیتیتن یہ چند نوجوان تھے نوجوانی کا حوالہ کیوں دیا گیا اس لیے کہ نوجوان ہی سب سے پہلے کسی فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں دین کا فتنہ ہو دنیا کا فتنہ ہو سب سے پہلے یہی متاثر ہوتے ہیں اسی وجہ سے نوجوانوں کا حوالہ دیا گیا ان کی تعداد کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ کتنے تھے جب بھی ان کی تعداد کا ذکر ہوتا ہے پانچ تھے چھٹا ان کا کتہ وغیرہ ہوئے سات تھے آٹھما ان کا کتہ جب ان کی تعداد بیان کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے آٹھما ان کا کتہ ساتھما ان کا کتہ یعنی اس کتی کو ان کے ساتھ گنا جاتا ہے پتہ یہ چلا کہ کتہ جو اگر برتن میں موہ ڈال دے تو جب تک سات مرتبہ اور ایک مرتبہ مٹی سے نہ دھولا جائے سات مرتبہ میں سے ایک مرتبہ مٹی سے نہ دھولا جائے یا سابون سے نہ دھولا جائے برتن پاک نہیں ہوتا ایسا نجیس جانور نیک لوگوں کے ساتھ رہا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذکر کو دوام بخش دیا کتہ کتنا خراب لفظ ہے لیکن اگر قرآن میں پڑتا کلب ہم کاف لام بے تو کلب تیس نیکیہ ملی کتہ کہنے پر اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتے کے بارے میں یہ کہا کہ یہ نیکوں کے ساتھ رہا ہے تو اگر نیکوں کے ساتھ رہ کر کے ایک کتے کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن میں کرتا ہے اور اس کے ذکر کو دوام بخش دیا ہے تو اگر آپ نیکوں کے صحبت اختیار کریں گے تو آپ کو کتنی برکتیں ملیں گی آپ کتنی برکتوں کے مستحق ہوں گے اور یہ بھی فرمایا کہ نیکوں کے ساتھ رہ کر کے کتہ کتہ ہی رہتا ہے ولی نہیں ہو جاتا وہ انسان نہیں ہو جاتا وہ کتہ ہی رہتا ہے جی جیسے انسان کتنی بھی ترقی کر لے کتنا بھی بڑا عالم ہو جائے کتنا بھی بڑا زاہد ہو جائے کتنا بھی بڑا عابد وہ بندہ ہی رہتا ہے معبود نہیں ہو جاتا عابد ہی رہتا ہے معبود نہیں ہوتا کبھی رسول بندہ ہی ہوتا ہے دیکھو آپ کتنی موچائی پر گئے اتنی موچائی پر کوئی گیا ہی نہیں آز تک کوئی راکٹ نہیں جا سکتے کوئی پلین نہیں جا سکتے آپ کو اتنی بلندی پر بلائے گیا اللہ کے قریب اللہ نے آپ سے بات کی اور اس سفر کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا سبحان اللہذی اسرہ بعبد ہی میرا بندہ اتنی موچائی پر پہنچنے کے بعد بھی بندہ ہی ہے معبود نہیں ہو گیا ہو عبد کا حوالہ دے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ سے بات کیوں انہوں نے ساتھویں آسمان سے آگے گئے تو کچھ اور ہو گئے نہیں عبد کہا گیا ہے اتنی موچائی پر اتنی بلندی پر پہنچنے کے بعد بھی میرا رسول بندہ ہی ہے سبحان اللہذی اسرہ بعبد ہی میرا غلام ہی ہے میرا بندہ ہی ہے